بسم اللہ الرحمن الرحیم تائٹل بار اول الحمدللہ والمنہ کہ یہ رسالہ پیرمیر علی شاہ صاحب گلڑوی اور ان کے مریدوں اور ہم خیال لوگوں پر اتمام حجت کے لیے محض نصیحتن للہ شائع کیا گیا ہے اور بغرض اس کے کہ عام لوگوں پر حق واضح ہو جائے اس رسالے کے ساتھ پچاس روپیہ کے انعام کا اشتہار بھی دیا گیا ہے جو اسی تائٹل پیج کے دوسرے صفحہ پر مندرج ہے اور یہ رسالہ موصوم بہی توفہ گلڑویہ ہو کر مطبع زیاؤل اسلام قادیان زلہ گرداسپور میں با اتمام حکیم حافظ فضل الدین صاحب بھیلوی مالک مطبع چھپ کر یکم شتمبر انیس سو دو کو شائع ہوا اشتہار انعامی پچاس روپیہ چونکہ میں اپنی کتاب انجام آتھم کے آخیر میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کسی مولوی وغیرہ کے ساتھ زبانی بحث نہیں کروں گا اس لئے پیر مہر علی شاہ صاحب کی درخواست زبانی بحث کی جو میرے پاس پہنچی میں کسی طرح اس کو منظور نہیں کر سکتا افسوس کہ انہوں نے محض دھوکہ دہی کے طور پر باوجود اس علم کے کہ میں ایسی زبانی بحثوں سے بر کنار رہنے کے لئے جن کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ایسے مباعثات سے دور رہوں گا پھر بھی مجھ سے بحث کرنے کی درخواست کر دی میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ ان کی درخواست محض اس ندامت سے بچنے کے لئے ہے کہ وہ اس اجازی مقابلے کے وقت جو عربی بھی تفسیر لکھنے کا مقابلہ تھا اپنے نسبت یقین رکھتے تھے گویا عوام کے خیالات کو اور طرف الٹا کر سرخرو ہو گئے اور پردہ بنا رہا ہر ایک دل خدا کے سامنے ہے اور ہر ایک سینہ اپنے گناہ کو محسوس کر لیتا ہے لیکن میں حق کی حمایت کی وجہ سے ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ جھوٹی سرخروی بھی ان کے پاس رہ سکے اس لئے مجھے خیال آیا کہ عوام جن میں سوچ کا مادہ تباً کم ہوتا ہے وہ اگرچہ یہ بات تو سمجھ لیں گے کہ پیر صاحب عربی فسیح میں تفسیر لکھنے پر قادر نہیں تھے کسی وجہ سے تو ٹال دیا لیکن ساتھ ہی ان کو یہ خیال بھی گزرے گا کہ منقولی مباحثات پر ضرور وہ قادر ہوں گے تب ہی تو درخواست پیش کر دی اور اپنے دلوں میں گمان کریں گے کہ ان کے پاس حضرت وسیح کی حیات اور میرے دلائل کے رد میں کچھ دلائل ہیں اور یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ زبانی مباحثے کی جرت دی میرے ہی سہد تر کے بحث میں ان کو دلائی ہے جو انجام آرٹھم میں تباہ ہو کر لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکا ہے لہٰذا میں یہ رسالہ لکھ کر اس وقت اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کے مقابل پر کوئی رسالہ لکھ کر میرے ان تمام دلائل کو اول سے آخر تک توڑ دیں اور پھر مولوی ابو سعیر محمد حسین صاحب بطالوی ایک مجمع بطالہ میں مقرر کر کے ہم دونوں کی حاضری میں میرے تمام دلائل ایک ایک کر کے حاضرین کے سامنے ذکر کریں اور پھر ہر ایک دلیل کے مقابل پر جس کو وہ بغیر کسی کمی بیشی اور تصرف کے حاضرین کو سنا دیں گے پیر صاحب کے جوابات سنا دیں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ جوابات صحیح ہیں اور دلیل پیش کردہ کی کلہ کمہ کرتے ہیں تو میں مبلغ پچاس روپیہ انعام بطور فتح یابی پیر صاحب کو اسی مجلس میں دے دوں گا اور اگر پیر صاحب تحریر فرمائے تو میں یہ مبلغ پچاس روپیہ پہلے سے مولوی محمد حسین صاحب کے پاس جمع کرا دوں گا مگر یہ پیر صاحب کا ذمہ ہوگا کہ وہ مولوی محمد حسین صاحب کو ہدایت کریں کہ تا وہ مبلغ پچاس روپیہ اپنے پاس بطور امانت جمع کر کے بازابطہ رسید دے دیں اور مندرجہ بالا طریق کی پابندی سے قسم کھا کر ان کو اختیار ہوگا کہ وہ بغیر میرے اجازت کے پچاس روپیہ پیر صاحب کے حوالہ کر دیں قسم کھانے کے بعد میری شکایت ان پر کوئی نہیں ہوگی صرف خدا پر نظر ہوگی جس کی وہ قسم کھائیں گے پیر صاحب کا یہ اختیار نہیں ہوگا کہ یہ فضول ادھرات پیش کریں کہ میں نے پہلے سے ارد کرنے کے لئے کتاب لکھی ہے کیونکہ اگر انعامی رسالے کا انہوں نے جواب نہ دیا تو بلا شبہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ سیدھے طریق سے مباحثات پر بھی قادر نہیں ہیں المشتہر مرزا غلام احمد از قادیان یکم ستمبر انیس سو دو زمیمہ تحفہ گولڑویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین سورة العراف آیت نوے اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آمین استحار انعامی پانچ سو روپے بنام حافظ محمد یوسف صاحب زلہ دار نہر اور ایسا ہی اس استحار میں یہ تمام لوگ بھی مخاطب ہیں جن کے نام زیل میں درج ہیں مولوی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی مولوی نظیر حسین صاحب دھیلوی مولوی محمد بشیر صاحب بھپالوی مولوی حافظ محمد یوسف صاحب بھپالوی مولوی طلطف حسین صاحب دھیلوی مولوی عبدالحق صاحب دھیلوی صاحب تفسیر حقانی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مولوی محمد صدیق صاحب دیوبندی حال مدرس بچرائیوں ذلا مرادباد شیخ خلیل الرحمن صاحب جمالی سرساوا ذلا سہارنپوٹ مولوی عبدالعزیز صاحب لدھیانہ مولوی محمد حسن صاحب لدھیانہ مولوی آمداللہ صاحب امرسری مولوی عبدالجبار صاحب غزنوی سمہ امرسری مولوی غلام رسول صاحب عرف رسول بابا مولوی عبداللہ صاحب ٹونکی لاہور مولوی عبداللہ صاحب چکرالوی لاہور ڈیپتی فتyear علی شاہ صاحب ڈبتی کلیکٹر نہر لاہوری منشی الائی بخ صاحب اکاؤنٹ لاہور منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹ پنچنر مولوی محمد حسن صاحب ابو الفیض ساکن بھین مولوی سید عمر صاحب وائز حیدر آباد قلومائی ندوت الاسلام معرفت مولوی محمد علی صاحب سیکرٹری ندوت الالوما مولوی سلطان الدین صاحب جے پور مولوی مسیح زمان صاحب استاد نظام حیدر آباد مولوی عبدالواحد خان صاحب شاہ جہانپور مولوی عزاز حسین خان صاحب شاہ جہانپور مولوی ریاست علی خان صاحب شاہ جہانپور سید صوفی جان شاہ صاحب میرٹ مولوی عساق صاحب پٹیالہ جمیع علمائی کلکتہ و بمبئی و مدراس جمیع سجادہ نشینان و مشائخ ہندوستان جمیع اہل اقل و انصاف و تقوی و ایمان از قوم مسلمان واضح ہو کہ حافظ محمد یوسف صاحب زلہ دار نہر نے اپنے نافہم اور غلطکار مولویوں کی تعلیم سے ایک مجلس میں بمقام لاہور جس میں مرزا خدا بخ صاحب مساہب نواب محمد علی خان صاحب اور میاں میراج الدین صاحب لاہوری اور مفتی محمد صادق صاحب اور صوفی محمد علی کلرک اور میاں چٹو صاحب لاہوری اور خلیفہ رجد الدین صاحب تاجر لاہوری اور شیخ یعقوب علی صاحب ایڈیٹر اخبار الحکم اور حکیم محمد حسین صاحب قریشی اور حکیم محمد حسین صاحب تاجر مرمی عیسی اور میاں چراؤدین صاحب کلرک اور مولوی یار محمد صاحب موجود تھے بڑے اسرار سے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی نبی یا رسول یا اور کوئی معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس طرح پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ ایسے افتراء کے ساتھ تئیس پرس تک یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے یعنی افتراء علی اللہ کے بعد اس قدر عمر پانا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہو سکتی اور بیان کیا کہ ایسے کئی لوگوں کا نام میں نظیرن پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے نبی یا رسول یا معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور تئیس برس تک یا اس سے زیادہ عرصے تک لوگوں کو سناتے رہے کہ خدا کا کلام ہمارے پر نازل ہوتا ہے حالانکہ وہ قاضب تھے غرض حافظ صاحب نے محض اپنے مشاہدے کا حوالہ دے کر مذکورہ بالہ دعوے پر زور دیا جس سے لازم آتا تھا کہ قرآن شریف کا وہ استدلال جو آیات مندرجہ زیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں ہے صحیح نہیں ہے اور گویا خدا تعالی نے سراسر خلاف واقعہ اس حجت کو نصارہ اور یہودیوں اور مشرقین کے سامنے پیش کیا ہے اور گویا آئیمہ اور مفسرین نے بھی محض نادانی سے اس دلیل کو مخالفین کے سامنے پیش کیا یہاں تک کہ شرح اقائد نصفی میں بھی کہ جو اہل سنت کے عقیدوں کے بارے میں ایک کتاب ہے عقیدے کے رنگ میں اس دلیل کو لکھا ہے اور علماء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ استخفاف قرآن یا دلیل قرآن کلمہ کفر ہے مگر نہ معلوم کہ حافظ صاحب کو کس تعصب نے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ باوجود دعویہ حفظ قرآن مفصلہ زیل آیات کو بھر گئے اور وہ یہ ہیں انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول قاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض القاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطانا منہ الوتین فما منکم من احد انہو حاجزین دیکھو صورت الحاق کا جز نمبر 29 اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن کلام رسول کا ہے یعنی وحی کی ذریعے سے اس کو پہنچا ہے اور یہ شاعر کا کلام نہیں مگر چونکہ تمہیں ایمانی فراست سے کم حصہ ہے اس لیے تم اس کو پہچانتے نہیں اور یہ قاہن کا کلام نہیں یعنی اس کا کلام نہیں جو جنات سے کچھ تعلق رکھتا ہو مگر تمہیں تدبر اور تذکر کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے اس لیے ایسا خیال کرتے ہو تم نہیں سوچتے کہ قاہن کس پست اور زلیل حالت میں ہوتے ہیں بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو عالم اجسام اور عالم ارواح دونوں کا رب ہے یعنی جیسا کہ وہ تمہارے اجسام کی تربیت کرتا ہے ایسا ہی وہ تمہاری روحوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اسی ربوبیت کے تقاضے کی وجہ سے اس نے اس رسول کو بھیجا ہے اور اگر یہ رسول کچھ اپنی طرف سے بنا لیتا اور کہتا کہ فلاں بات خدا نے میرے پر وحی کی ہے حالانکہ وہ کلام اس کا ہوتا نہ خدا کا تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کی رگ جان کاٹ لیتے اور کوئی تمہیں سے اس کو بچا نہ سکتا یعنی اگر وہ ہم پر افتراہ کرتا تو اس کی سزا موت تھی کیونکہ وہ اس صورت میں اپنے جھوٹے دعوے سے افتراہ اور کفر کی طرف بلا کر ظلالت کی موت سے ہلاک کرنا چاہتا تو اس کا مرنا اس حادثے سے بہتر ہے کہ تمام دنیا اس کی مفتریانہ تعلیم سے ہلاک ہو اس لیے قدیم سے ہماری یہی سنت ہے کہ ہم اسی کو ہلاک کر دیتے ہیں جو دنیا کے لیے ہلاکت کی راہیں پیش کرتا ہے اور جھوٹی تعلیم اور جھوٹے عقائد پیش کر کے مخلوق خدا کی روحانی موت چاہتا ہے اور خدا پر افتراہ کر کے جوٹاقی کرتا ہے اب ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر وہ ہماری طرف سے نہ ہوتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے اور وہ ہرگز زندہ نہ رہ سکتا جو تم لوگ اس کے بچانے کے لیے کوشش بھی کرتے لیکن حافظ صاحب اس دلیل کو نہیں مانتے اور فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تمام و کمال مدت تئیس برس کی تھی اور میں اس سے زیادہ مدت تک کے لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے جھوٹے دعوے نبوت اور رسالت کے کیے تھے اور باوجود جھوٹ بولنے اور خدا پر افتراہ کرنے کے وہ تئیس برس سے زیادہ مدت تک زندہ رہے لہذا حافظ صاحب کے نزدی قرآن شریف کی یہ دلیل باطل اور حیچ ہے اور اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی مگر تعجب کہ جبکہ مولوی رحمت اللہ صاحب مرہوم اور مولوی سید آل حسن صاحب مرہوم نے اپنی کتاب ازالہ اوہام اور استفسار میں پادری فنڈل کے سامنے یہی دلیل پیش کی تھی تو پادری فنڈل صاحب کو اس کا جواب نہیں آیا تھا اور باوجودے کے تواریخ کی ورک گرانی میں یہ لوگ بہت کچھ مہارت رکھتے ہیں مگر وہ اس دلیل کے توڑنے کے لیے کوئی نظیر پیش نہ کر سکا نوت پادری فنڈل صاحب نے اپنے میزان الحق میں صرف یہ جواب دیا تھا کہ مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں کئی کروڑ بودھ پرست موجود ہیں لیکن یہ نہایت فضول جواب ہے کیونکہ بودھ پرست لوگ بودھ پرستی میں اپنے وئی من اللہ ہونے کا دعوی نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بودھ پرستی کو دنیا میں پھیلاؤ وہ لوگ گمراہ ہیں نہ کہ مفتری علی اللہ یہ جواب عمر متنازع فی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ قیاس مال فارق ہے کیونکہ بحث تو دعوی نبوت اور افتراء علی اللہ میں ہے نہ فقط زلالت میں من ہو مگر وہ اس دلیل کے توڑنے کے لیے کوئی نظیر پیش نہ کر سکا اور لا جواب رہ گیا اور آج حافظ محمد یوسف صاحب مسلمانوں کے فرزند کہلا کر اس قرآنی دلیل سے انکار کرتے ہیں اور یہ معاملہ صرف زبانی ہی نہیں رہا بلکہ ایک ایسی تحریر اس بارے میں ہمارے پاس موجود ہے جس پر حافظ صاحب کے دستخط ہیں جو انہوں نے محبی اخوین مفتی محمد صادق صاحب کو اس عہد اقرار کے ساتھ دی ہے کہ ہم ایسے مستریوں کا ثبوت دیں گے جنہوں نے خدا کے معمول یا نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر وہ اس دعویٰ کے بعد تئیس پرست سے زیادہ جیتے رہے یاد رہے کہ یہ صاحب مولوی عبداللہ صاحب غرنوی کے گروہ میں سے ہیں اور بڑے معاہد مشہور ہیں اور ان لوگوں کے اقائد کا بطور نمونہ یہ حال ہے جو ہم نے لکھا اور یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ قرآن کے دلائل پیش کردہ کی تقضیب قرآن کی تقضیب ہے اور اگر قرآن شریف کی ایک دلیل کو رد کیا جائے تو امان اٹھ جائے گا اور اس سے لازم آئے گا کہ قرآن کے تمام دلائل جو توحید اور رسالت کے اس بات میں ہیں سب کے سب باطل اور حیچ ہوں اور آج تو حافظ صاحب نے اس رد کے لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ لوگوں نے تئیس برس تک یا اس سے زیادہ نبوت یا رسالت کے جھوٹے دعوے کیے اور پھر زندہ رہے اور کل شاید حافظ صاحب یہ بھی کہنے کہ قرآن کی یہ دلیل بھی کہ لو کانا فیہما آلہتن اللہ لفسدتا باطل ہے سورة الانبیاء آیت تئیس اور دعویٰ کریں کہ میں دکھلا سکتا ہوں کہ خدا کی سوا اور بھی چند خدا ہیں جو سچے ہیں وگر زنین و آسمان پھر بھی اب تک موجود ہیں پس ایسے بہادر حافظ صاحب سے سب کچھ امید ہے لیکن ایک ایماندار کے بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے جب کوئی یہ بات زبان پر لاوے کہ فلان بات جو قرآن میں ہے وہ خلاف واقع ہے جب فلان دلیل قرآن کی باطل ہے بلکہ جس عمر میں قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زد پڑتی ہو ایماندار کا کام نہیں کہ اس پلید پہلو کو اختیار کرے اور حافظ صاحب کی نوبت اس درجے تک بھیج اس لیے پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے چند قدیم رفیقوں کی رفاقت کی وجہ سے میرے من جانب اللہ ہونے کے دعوے کا انکار مناسب سمجھا اور چونکہ دروغ گو کو خدا تعالیٰ اسی جہان میں ملزم اور شرم سار کر دیتا ہے اس لیے حافظ صاحب بھی اور منپروں کی طرح خدا کے الزام کے نیچے آگئے اور ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مجلس میں جس کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں میری جماعت کے بعض لوگوں نے حافظ صاحب کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ایک شمشیر برہنہ کی طرح یہ حکم فرماتا ہے کہ یہ نبی اگر میرے پر جھوٹ بولتا اور کسی بات میں افترا کرتا تو میں اس کی رگ جان کٹ دیتا اور اس مدت دراز تک وہ زندہ نہ رہ سکتا تو اب جب ہم اپنے اس مسیح معود کو اس پیمانے سے نابتے ہیں تو براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ من جان بللہ ہونے اور مقالمات الہیہ کا قریباً تیس برس سے ہے اور اکیس برس سے براہین احمدیہ شائع ہے پھر اگر اس مدت تک اس مسیح کا ہلاکت سے امن میں رہنا اس کے صادق ہونے پر دلیل نہیں ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس برس تک موت سے بچنا آپ کے سچا ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالی نے اس جگہ ایک جھوٹے مدیر رسالت کو تیس برس تک مولت دی اور وَلَوْتَقَوَّلَا عَلَيْنَا سورة الحاق کا آیت 45 کہ وعدے کا کچھ خیال نہ کیا تو اسی طرح نعوذ باللہ یہ بھی طریب قیاس ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باوجود قاضب ہونے کے محلت دے دی ہو مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاضب ہونا محال ہے پس جو مستلزم محال ہو وہ بھی محال اور ظاہر ہے کہ یہ قرآنی استدلال بدیہ الظہور جب ہی ٹھہر سکتا ہے جبکہ یہ قائدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مفتری کو جو خلقت کے گمراہ کرنے کے لیے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مولت نہیں دیتا کیونکہ اس طرح پر اس کی بادشاہت میں گڑڑ پڑ جاتا ہے وہ صادق اور قاضب میں تمیز اخت جاتی ہے غرض جب میرے دعوے کی تائید میں یہ دلیل پیش کی گئی تو حافظ صاحب نے اس دلیل سے سخت انکار کر کے اس بات پر زور دیا کہ قاضب کا تئیس برس تک یا اس سے زیادہ زندہ رہنا جائب ہے اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یا ایسے قاضبوں کی میں نظیر پیش کروں گا جو رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر کے تئیس برس تک یا اس سے زیادہ رہے ہوں مگر اب تک کوئی نظیر پیش نہیں دی اور جن لوگوں کو اسلام کی کتابوں پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آج تک علماء امت میں سے کسی نے یہ اعتقاد ظاہر نہیں کیا کہ کوئی مفتری اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تئیس برس تک زندہ رہ سکتا ہے بلکہ یہ تو صریح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ اور کمال بے عدبی ہے اور خدا تعالی کی پیش کردہ دلیل سے استخفاف ہے ہاں ان کا یہ حق تھا کہ مجھ سے اس کا ثبوت مانگتے کہ میرے دعویٰ مامور من اللہ ہونے کی مدت تئیس برس یا اس سے زیادہ اب تک ہو چکی ہے یا نہیں بگر حافظ صاحب نے مجھ سے یہ ثبوت نہیں مانگا کیونکہ حافظ صاحب بلکہ تمام علماء اسلام اور ہندو اور عیسائی اس بات کو جانتے ہیں کہ براہین آمدیہ جس میں یہ دعویٰ ہے اور جس میں بہت سے مقالمات الہیہ درد ہیں اس کے شائع ہونے پر اکیس برس گزر چکے ہیں اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریباً تیس برس سے یہ دعویٰ مقالمات الہیہ شائع کیا گیا ہے اور میرے الہام علیہ صلی اللہ و دکافن عبدہو جو میرے والد صاحب کی وفات پر ایک انگشتری پر کھودا گیا تھا اور عمرت سر میں ایک مہر کن سے کھدوایا گیا تھا وہ انگشتری اب تک موجود ہے اور وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے تیار کروائی اور براہین آمدیہ موجود ہے جس میں یہ الہام علیہ صلی اللہ و دکافن عبدہو لکھا گیا ہے اور جیسا کہ انگشتری سے ثابت ہوتا ہے یہ بھی چھبیس برس کا زمانہ ہے برس چونکہ یہ تیس سال تک کی مدت براہین آمدیہ سے ثابت ہوتی ہے اور کسی طرح مجال انکار نہیں اور اسی براہین کا مولوی محمد حسین نے ریویو بھی لکھا تھا لہذا حافظ صاحب کی یہ مجال تو نہ ہوئی کہ اس عمر کا انکار کریں جو ایسی سال سے براہین آمدیہ میں شائع ہو چکا ہے ناچار قرآن شریف کی دلیل پر حملہ کر دیا کہ بسل مشہور ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا تو ہم اس اشتہار میں حافظ محمد یوسف صاحب سے وہ نظیر طلب کرتے ہیں جس کے پیش کرنے کا انہوں نے اپنی دستخطی تحریر میں وعدہ کیا ہے ہم یقیناً جانتے ہیں کہ قرآنی دلیل کبھی ٹوٹ نہیں سکتی یہ خدا کی پیش کردہ دلیل ہے نہ کسی انسان کی کئی کم بخت بدقسمت دنیا میں آئے اور انہوں نے قرآن کی اس دلیل کو توڑنا چاہا مگر آخر آپ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے مگر یہ دلیل ٹوٹ نہ سکی حافظ صاحب علم سے بے بہرا ہیں ان کو خبر نہیں کہ ہزارہ نامی علماء اور اولیاء ہمیشہ اسی دلیل کو کفار کے سامنے پیش کرتے رہے اور کسی عیسائی یا جہودی کو طاقت نہ ہوئی کہ کسی ایسے شخص کا نشان دے جس نے افتراء کے طور پر معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے زندگی کے تئیس برس پورے کیے ہوں پھر حافظ صاحب کی کیا حقیقت اور سرمایہ ہے کہ اس دلیل کو توڑ سکے معلوم ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے بعض جاہل اور نافہم مولوی میری ہلاکت کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے سوچتے رہے ہیں تا یہ مدت پوری نہ ہونی پاوے جیسا کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مسیح کو رفع سے بے نصیب پھیرانے کے لیے سلیب کا ہیلہ سوچا تھا تا اس سے دلیل پکڑیں کہ عیسی بن مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے جن کا رفع اللہ ہوتا رہا ہے مگر خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے سلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا جیسا کہ ابراہیم اور دوسرے پاک نبیوں کا رفع ہوا تو اس طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں اسی برس یا دو تیم برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا سا لوگ کمی عمر سے قاضب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیں جیسا کہ یہودی سلیب سے نتیجہ عدم رفع کا نکالنا چاہتے تھے اور خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمام خبیص مرضوں سے بھی تجھے بچاؤں گا جیسا کہ اندہ ہونا تا ایک سے بھی کوئی بد نتیجہ نہ نکالیں نوٹ الہام الہی آنکھ کے بارے میں یہ ہے تنزل الرحمت وعلی صلاف العین وعلی الاخرین یعنی تیرے تین عضووں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی ایک آنکھ اور باقی دو اور لن ہو اور خدا نے مجھے اطلاع دی کہ بعض ان میں سے تیرے پر بد دعائیں بھی کرتے رہیں گے مگر ان کی بد دعائیں میں انہی پر ڈالوں گا اور در حقیقت لوگوں نے اس خیال سے کہ کسی طرح لوگ تقولہ کے نیچے مجھے لے آئیں منصوبہ بازی میں کچھ کمی نہیں کی باز مولویوں نے قتل کے فتوے دیے باز مولویوں نے جھوٹے قتل کے مقدمات بنانے کے لیے میرے پر گواہیاں دیں باز مولوی میری موت کی جھوٹی پیشگوئیاں کرتے رہے باز مسجدوں میں میرے مرنے کے لیے ناک رگڑتے رہے باز نے جیسا کہ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑا والے میں میرے نسبت کا تی حکم لگایا کہ اگر وہ قاضب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ قاضب ہے مگر جب ان تعلیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے اور اس طرح پر ان کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ قاضب کون تھا مگر پھر بھی یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے پس کیا یہ ایک عظیم الشان موجزہ نہیں ہے کہ مہیدین لکھو کے والے نے میرے نسبت موت کا الہام شائع کیا وہ مر گیا بولوی اسماعیل نے شائع کیا وہ مر گیا بولوی غلام دستگیر نے ایک کتاب تعلیف کر کے اپنے مرنے سے میرا پہلے مرنا بڑے زور شور سے شائع کیا وہ مر گیا پادری حمید اللہ پشاوری نے میری موت کی نسبت دس مہینے کی میاد رکھ کر پیشگوئی شائع کی وہ مر گیا لے خرام نے میری موت کی نسبت تین سال کی میاد کی پیشگوئی کی وہ مر گیا یہ اس لیے ہوا کہ تا خدا تعالیٰ ہر طرح سے اپنے نشانوں کو مکمل کرے میری نسبت جو کچھ ہمدردی قوم نے کی ہے وہ ظاہر ہے اور غیر قوموں کا بغض ایک طبیع عمر ہے ان لوگوں نے کونسا پہلو میرے تباہ کرنے کا اٹھا رکھا کونسا اضاء کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں پہنچایا کیا بددعاؤں میں کچھ قصر رہی یا قتل کے فتوے نہ مکمل رہے یا اضاء اور توہین کے منصوبے کما حقہو ظہور میں نہ آئے پھر وہ کون سا ہاتھ ہے جو مجھے بچاتا ہے اگر میں قاضب ہوتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خدا خود میرے حالات کرنے کے لئے اسباب پیدا کرتا نہ یہ کہ وقتاں فوقتاں لوگ اسباب پیدا کریں اور خدا ان اسباب کو مادوم کرتا رہے نوت دیکھو مولوی ابو سعید محمد حسین بطالوی نے میرے نابود کرنے کے لئے کیا کچھ ہاتھ پیر مارے اور محض خضون گوئی سے خدا سے لڑا اور دعویٰ کیا کہ میں نہیں انچا کیا اور میں ہی گراؤں گا مگر وہ خود جانتا ہے کہ اس خضون گوئی کا انجام کیا ہوا افسوس کہ اس نے اپنے اس کلمے میں ایک سری جھوٹ و زمانہ ماضی کی نسبت بولا اور ایک آئندہ کی نسبت جھوٹی پیش گوئی کی وہ کون تھا اور کیا چیز تھا جو مجھے انچا کرتا یہ خدا کا میرے پر احسان ہے اور اس کے بعد کسی کا بھی احسان نہیں اول اس نے مجھے ایک بڑے شریف خاندان میں پیدا کیا اور حسب نسب کے ہر ایک دعو سے بچایا پھر بعد میں میری حمایت میں آپ کھڑا ہوا افسوس ان لوگوں کی کہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ ایسی خلافے واقعہ باتیں موں پر لاتے ہیں جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں سچ تو یہ ہے کہ اس بدقسمت میں ہر ایک طور سے مجھ پر حملے کیے اور نامراد رہا لوگوں کو بیعت سے روکا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزار ہاں لوگ میری بیعت میں داخل ہو گئے اقدام قتل کے جھوٹے مقدمے میں پادریوں کا گواہ بن کر میری عزت پر حملہ کیا مگر اسی وقت کرسی مانگنے کی تقریب سے اپنی نیت کا پھل پالیا میرے پرائیوٹ امور میں گندے اشتہار دیئے ان کا جواب خدا نے پہلے سے دے رکھا ہے میرے بیان کی حاجت نہیں کیا یہی قاضب کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ قرآن بھی اس کی گواہی دے اور آسمانی نشان بھی اسی کی تائید میں نازل ہوں اور عقل بھی اسی کی معید ہو اور جو اس کی موت کے شائق ہوں وہی مرتے جائیں میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ زمانہ نبغی کے بعد کسی اہل اللہ اور اہل حق کے مقابل پر کبھی کسی مخالف کو ایسی صاف اور سری شکست اور ذلت پہنچی ہو جیسا کہ میرے دشمنوں کو میرے مقابل پر پہنچی ہے اگر انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تو آخر آپ ہی بے عزت ہوئے اور اگر میری جان پر حملہ کر کے یہ کہا کہ ایک شخص کے صدق اور قذب کا میار یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے مرے گا تو پھر آپ ہی مر گئے مولوی غلام دستگیر کی کتاب تو دور نہیں مدت سے چھپ کر شائع ہو چکی ہے دیکھو وہ کس دلیری سے لکھتا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا اور پھر آپ ہی مر گیا اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ میری موت کے شائق تھے اور انہوں نے خدا سے دعائیں کی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے آخر وہ مر گئے نہ ایک نہ دو بلکہ پانچ آدمیوں نے ایسا ہی کہا اور اس دنیا کو چھوڑ گئے اس کا نتیجہ موجودہ مولویوں کے لیے جو محمد حسین بطالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوی سمامرس سری اور عبدالحق غزنوی سمامرس سری اور مولوی پیر میر علی شاہ گولڑوی اور رشید آمد گنگوہی اور نظیر حسین دہلوی اور رسل بابا امرس سری اور منشی الہی بخصاب اکاؤنٹن اور حافظ محمد یوسف ظلہ دار نہر وغیرہ ہم کے لیے یہ تو نہ ہوا کہ اس اجازے سری سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے اور خدا سے درتے اور توبہ کرتے ہاں ان لوگوں کی ان چند نمونوں کے بعد کمریں ٹوٹ گئیں اور اس قسم کی تحریزوں سے ڈر گئے فلن یکتبو بمثل حاضا بما تقدمت الامثال یہ موجزہ کچھ تھوڑا نہیں تھا کہ جن لوگوں نے مدار فیصلہ جھوٹے کی موت رکھی تھی وہ میرے مرنے سے پہلے قبروں میں جاس ہوئے اور میں نے ڈپٹی آتھم کے مباحثے میں پریباً ساٹھ آدمی کے روبرو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا سو آتھم بھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا مجھے ان لوگوں کی حالتوں پر رحم آتا ہے کہ بخل کی وجہ سے کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی ہے اگر کوئی نشان بھی طلب کریں تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ ہم سات دن میں مر جائیں نہیں جانتے کہ خود تراشیدہ میادوں کی خدا پیروی نہیں کرتا اس نے فرما دیا ہے اور اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سو جبکہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی نیاد اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے تو میں سات دن کا کیوں کر دعویٰ کروں ان نادان ظالموں سے مولوی غلام دستگیر اچھا رہا کہ اس نے اپنے رسالے میں کوئی نیاد نہیں لگائی یہی دعا کی کہ یا الہی اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تقزیب میں حق پر نہیں تو مجھے پہلے موت دے اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعویٰ میں حق پر نہیں تو اسے مجھ سے پہلے موت دے بعد اس کے بہت جلد خدا نے اس کو موت دے دی دیکھو کہ ایسا صفائی سے فیصلہ ہو گیا اگر کسی کو اس فیصلے کے ماننے میں تردد ہو تو اس کو اختیار ہے کہ آپ خدا کے فیصلے کو آزمائے لیکن ایسی شرارتیں چھوڑ دے جو آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ اِنِّي فَائِلُونَ ذَالِكَ غَدَا سے مخالف پڑی ہیں شرارت کی حجت بازی سے سریح بے ایمانی کی بو آتی ہے ایسا ہی مولوی محمد اسماعیل نے صفائی سے خدا تعالی کے روبرو یہ درخواست کی کہ ہم دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے تو خدا نے اس کو بھی جل تر اس جہان سے رخصت کر دیا اور ان وفات یافتہ مولویوں کا ایسی دعاوں کے بعد مر جانا ایک خدا ترس مسلمان کے لیے تو کافی ہے مگر ایک پلید دل سیاہ دل دنیا پرست کے لیے ہر جز کافی نہیں بھلا علی گڑا تو بہت دور ہے اور شاید پنجاب کے کئی لوگ مولوی اسماعیل کے نام سے بھی نواقف ہوں گے مگر قصور زلالہ ہور تو دور نہیں اور ہزاروں اہل لاہور مولوی غلام دستگیر قصوری کو جانتے ہوں گے اور اس کی یہ کتاب بھی انہوں نے پڑھی ہوگی تو کیوں خدا سے نہیں ڈرتے کیا مرنا نہیں کیا غلام دستگیر کی موت میں بھی لے خرام کی موت کی طرح سازش کا الزام لگائیں گے خدا کے جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لانت ہے بلکہ قیامت تک لانت ہے کیا دنیا کے کیلے مہد سازش اور منصوبے سے خدا کے مقدس معمولین کی طرح کوئی قطی پیش گوئی کر سکتے ہیں ایک چور جو چوری کے لیے جاتا ہے اس کو کیا خبر ہے کہ وہ چوری میں کامیاب ہو یا محفوظ ہو کر جیل خانہ میں جائے پھر وہ اپنی کامیابی کی زور شور سے تمام دنیا کے سامنے دشمنوں کے سامنے کیا پیش گوئی کرے گا مثلا دیکھو کہ ایسی پرزور پیش گوئی جو لے خرام کے قتل کیے جانے کے بارے میں تھی جس کے ساتھ دن تاریخ وقت بیان کیا گیا تھا کیا کسی شریر بدچلن خونی کا کام ہے غرض ان مولویوں کی سمجھ پر کچھ ایسے پتھر پڑ گئے ہیں کہ کسی نشان سے فائدہ نہیں اٹھاتے براہینِ عمدیہ میں قریب سولہ برس پہلے بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ میری تعاید میں خصوف خصوف کا نشان ظاہر کرے گا لیکن جب وہ نشان ظاہر ہو گیا اور حدیث کی کتابوں سے بھی کھل گیا یہ ایک پیش گوئی کی کہ مہدی کی شہادت کے لیے اس کے ظہور کے وقت میں رمضان میں خصوف خصوف ہوگا تو ان مولویوں نے اس نشان کو بھی گاؤ خرد کر دیا اور حدیث سے موکھر لیا یہ بھی احادیث میں آیا تھا کہ مسیح کے وقت میں اون پر کیے جائیں گے اور قرآن شریف میں بھی وارد تھا اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں بڑی سرگرمی سے ریل تیار ہو رہی ہے اور اونٹوں کے الودا کا وقت آ گیا پھر اس نشان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح مععود کے وقت میں ستارہ زسنین نکلے گا اب انگریزوں سے پوچھ لی جئے کہ مدت ہوئی کہ وہ ستارہ نکل چکا اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح کے وقت میں تاؤن پڑے گی حج رکا جائے گا سو یہ تمام نشان ظہور میں آ گئے اب اگر مثلا میرے لئے آسمان پر خصوف خصوف نہیں ہوا تو کسی اور مہدی کو پیدا کریں جو خدا کے الہام سے دعویٰ کرتا ہو کہ میرے لئے ہوا ہے افسوس ان لوگوں کی حالتوں پر ان لوگوں نے خدا اور رسول کے فرمودے کی کچھ بھی عزت نہ کی اور صدی پر بھی سترہ برس گزر گئے مگر ان کا مجدد اب تک کسی غار میں پوشیدہ بیٹھا ہے مجھ سے یہ لوگ کیوں بخل کرتے ہیں اگر خدا نہ چاہتا تو میں نہ آتا بعض دفعہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں درخواست کروں کہ خدا مجھے اس عہدے سے الہدہ کرے اور میری جگہ کسی اور کو اس خدمت سے ممتاز فرمائے پر ساتھ ہی میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی سخت گناہ نہیں کہ میں خدمت سے فرد کردہ میں بزدری ظاہر کروں جس قدر میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں اسی قدر خدا تعالی مجھے کھیچ کر آگے لے آتا ہے میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے لیکن مجھے اسی کے موں کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر برقسمتی ہے جو میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجد اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودہ اسپریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پراب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منحاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے مگر میدان میں نکلنا کسی مخنص کا کام نہیں ہاں علام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو کام آیا اب ان لوگوں میں سے اس کی نسل بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن ہے اے لوگو تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑھے سب مل کر میرے حالات کرنے کے لئے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں تب بھی خدا ہر جز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لئے گواہی دیں بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو قاذبوں کے اور مو ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور خدا کسی عمر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا میں اس زندگی پر لانت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراہ کے ساتھ ہو اور نید اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے عمر سے کنارہ کشی کی جائے وہ خدمت جو این وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپورد کی ہے اور اسی کے لئے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں انسان کیا ہے محض ایک کیڑا اور بشر کیا ہے محض ایک مزغا پس کیوں کر میں حی و قیون کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مزغے کے لئے ٹال دوں جس طرح خدا نے پہلے معمورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا خدا کے معمورین کے آنے کے لئے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لئے بھی ایک موسم پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا خدا سے مت لڑو یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو اب اس اشتہار سے میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خدا تعالی نے اور نشانوں میں مخالفین پر حجت پوری کی ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آیت لو تقولہ کے مطالق بھی حجت پوری ہو جائے نوت اس زمانے کے بعد نادان کئی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی روح سے بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں مگر افسوس کہ نہیں جانتے کہ جس حالت میں وہ اپنی چند ایسی حدیثوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو محض نیات کا ذخیرہ اور مجروض اور مخدوش ہیں اور میر مخالف ان کے اور حدیثیں بھی ہیں اور قرآن بھی ان حدیثوں کو دھوٹی دھیراتا ہے تو پھر میں ایسے روشن ثبوت کو کیوں گر چھوڑ سکتا ہوں جس کی ایک طرف قرآن شریف تائید کرتا ہے اور ایک طرف اس کی سچائی کی احادیثِ صحیحہ گواہ ہیں اور ایک طرف خدا کا وہ کلام گواہ ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے اور ایک طرف پہلی کتابیں گواہ ہیں اور ایک طرف عقل گواہ ہے اور ایک طرف وہ صدحہ نشان گواہ ہیں جو میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہے ہیں پس حدیثوں کی بحث طریق تسفیہ نہیں ہے خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریفِ معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سیرے سے موضوع ہیں اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس امبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس دھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے اسی جیت سے میں نے اس اشتہار کو پانچ سو روپیہ کے انعام کے ساتھ شائع کیا ہے اور اگر تسلی نہ ہو تو میں یہ روپیہ کسی سرکاری بینک میں جمع کر آ سکتا ہوں اگر حافظ محمد غصف صاحب اور ان کے دوسرے ہم مشرف جن کے نام میں نے اس اشتہار میں لکھے ہیں اپنے اس دعوے میں صادق ہیں یعنی اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مختری ہونے کے برابر تئیس برس تک جو زمانہ وحی عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے کہ مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے پانچ سو روپیہ نقض دوں گا اور اگر ایسے لوگ کئی ہوں تو ان کا اختیار ہوگا کہ وہ روپیہ باہم تقسیم کر لیں اس اشتہار کے نکلنے کی تاریخ سے پندرہ روز تک ان کو محلت ہے کہ دنیا میں تلاش کر کے ایسی نظیر پیش کریں افسوس کا مقام ہے کہ میرے دعوے کی نسبت جب میں نے مسیح مععود ہونے کا دعویٰ کیا مخالفوں نے نہ آسمانی نشانوں سے فائدہ اٹھایا اور نہ زمینی نشانوں سے کچھ ہدایت حاصل کی خدا نے ہر ایک پہلو سے نشان ظاہر فرمائے پر دنیا کے فرزندوں نے ان کو قبول نہ کیا اب خدا کی اور ان لوگوں کی ایک کشتی ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی جس کو اس نے بھیجا ہے روشن دلائل اور نشانوں کے ساتھ سچائی ظاہر کرے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو اس کا انجام بد ہو اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو اور اس کی جماعت متفرق اور نابود ہو تب یہ لوگ ہنسیں اور خوش ہوں اور ان لوگوں کو تمسکر سے دیکھیں جو اس سلسلے کی حمایت میں تھے اور اپنے دل کو کہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تُو نے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے دیکھا اور اس کی جماعت کو دکتر دکتر ہوتے مشاہدہ کر لیا مگر کیا ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور کیا ایسا خوشی کا دن ان پر آئے گا اس کا یہی جواب ہے کہ اگر ان کی امثال پر آیا تھا تو ان پر بھی آئے گا ابو جہل نے جب بدر کی لڑائی میں یہ دعا کی تھی یعنی اے خدا ہم دونوں میں سے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے اس کو اسی موقع قتال میں ہلاک کر تو کیا اس دعا کے وقت اس کو گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور جب لے خرام نے کہا کہ میری بھی مرزا غلام آمد کی موت کی نسبت ایسی ہی پیش گوئی ہے جیسا کہ اس کی اور میری پیش گوئی پہلے پوری ہو جائے گی اور وہ مرے گا تو کیا اس کو اس وقت اپنی نسبت گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں نوت ایسا ہی جب مولوی غلام دستگیر قصوری نے کتاب تعلیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کر دیا تھا کہ میں نے یہ طریقے فیصلہ قرار دے دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا تو کیا اس کو خبر تھی کہ یہی فیصلہ اس کے لئے لانت کا نشانہ ہو جائے گا اور وہ پہلے مر کر دوسرے ہم مشربوں کا بھی موکالہ کرے گا اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے موہ پر مہر لگا دے گا اور بزدل بنا دے گا من ہو پس منکر تو دنیا میں ہوتے ہیں پر بڑا بدبخت وہ منکر ہے جو مرنے سے پہلے معلوم نہ کر سکے کہ میں جھوٹا ہوں پس کیا خدا پہلے منکروں کے وقت میں قادر تھا اور اب نہیں نعوذ باللہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ ہر ایک جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ آخر خدا غالب ہوگا دنیا میں ایک نظیر آیا اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا وہ خدا جس کا قویحات زمینوں اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کو جو ان میں ہیں تھامے ہوئے ہیں وہ کب انسان کے ارادوں سے مغلوب ہو سکتا ہے اور آخر ایک دن آتا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے پس صادقوں کی یہی نشانی ہے کہ انجام انہی کا ہوتا ہے خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نزول کرتا ہے پس کیوں کر وہ امارت منحدن ہو سکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ آپ سے روکش ہے چھٹھا کرو جس قدر چاہو زالیاں دو جس قدر چاہو اور عذا اور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو اور میرے اس تیسال کے لیے ہر ایک قسم کی تدبیریں اور مغرب سوچو جس قدر چاہو پھر یاد رکھو کہ انکریم خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا مگر خدا کہتا ہے کہ اے لانتی بیک میں تیرے سارے منصوب خاک میں ملا دوں گا اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیروں کو آنکھیں بکھتا اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور آدیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح معہود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا تو ان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی افسوس یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے عمر اور ارادے سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق نبیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے کیا وہ رات ان کے لیے ماتن کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خصوف خصوف این پیش گوئی کی تاریخوں نے وقوع میں آیا کیا وہ دن ان پر مسئیبت کا دن نہیں تھا جس میں لے خرام کی نسبت پر اس گوئی پوری ہوئی خدا نے بارش کی طرح نشان برسائے مگر ان لوگوں نے آنس میں بند کر لی تا ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان لائیں کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ این صدی کے سر پر اور این ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا اور یہ عمر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مسلح صدی کے سر پر اور این ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتھنی صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریخی بھی پڑی تھی ظہور فرما ہوئے وہ جب ساتھ کو دگنا کیا جائے تو سودہ ہوتے ہیں لہذا چودنی صدی کا سر مسیح معاود کے لئے مقدر تھا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جس قدر قوموں میں فساد اور بگار حضرت مسیح کے زمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پیدا ہو گیا تھا اس فساد سے وہ فساد دو چند ہے جو مسیح معاود کے زمانے میں ہوگا اور جیسا کہ ہم ابھی میان کر چکے ہیں خدا تعالیٰ نے ایک بڑا اصول جو قرآن شریف میں قائم کیا تھا اور اسی کے ساتھ نصارہ اور یہودیوں پر حجت قائم کی تھی یہ تھا کہ خدا تعالیٰ اس قاضد کو جو نبوت یا رسالت اور معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے مولت نہیں دیتا اور ہلاک کرتا ہے پس ہمارے مخالف مولنیوں کی یہ کیسی ایمانداری ہے کہ موں سے تو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کے پیش کردہ دلائل کو رد کرتے ہیں اگر وہ قرآن شریف پر ایمان لا کر اسی اصول کو میرے صادق یا قاضل ہونے کا میاد حیراتے تو جل تر حق کو پا لیتے لیکن میری مخالفت کے لیے اب وہ قرآن شریف کے اس اصول کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی یا رسول یا معمول من اللہ ہوں جس سے خدا ہم کلام ہو کر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاں فوقتاں راہ راست کی حقیقتیں اس پر ظاہر کرتا ہے اور اس دعویٰ پر تئیس یا پچیس برس گزر جائیں یعنی وہ میاد گزر جائے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی میاد تھو اور وہ شخص اس مدد تک فوت نہ ہو اور نہ قتل کیا جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص سچا نبی یا سچا رسول یا خدا کی طرف سے سچا مسلح اور مجدد ہے اور حقیقت میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس سے خدا کی کلام کی تقریب و توہین لازم آتی ہے ہر ایک اقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالی نے قرآن شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کے ثابت کرنے کے لیے اسی استدلال کو پکڑا ہے کہ اگر یہ شخص خدا تعالی پر افترا کرتا تو میں اس کو حلات کر دیتا اور تمام علماء جانتے ہیں کہ خدا کی دلیل پیش کردہ سے استخفاف کرنا بالاتفاق کفر ہے کیونکہ اس دلیل پر تھٹھا مارنا جو خدا نے قرآن و رسول کی حقیقت پر پیش کی ہے مستلزمِ تقذیبِ کتاب اللہ و رسول اللہ ہے اور وہ شریف کفر ہے مگر ان لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے شاید ان لوگوں کے نزدید خدا تعالی پر افترا کرنا جائز ہے اور ایک بدزن کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ تمام اسرار حافظ محمد یوسف صاحب کا اور ان کا ہر مجلس میں بار بار یہ کہنا کہ ایک انسان تئیس برس تک خدا تعالی پر افترا کر کے حلات نہیں ہوتا اس کا یہی باعث ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ چند افترا خدا تعالی پر کیے ہوں اور کہا ہو کہ مجھے یہ خواب آئی یا مجھے یہ الہام ہوا اور پھر اب تک حلاک نہ ہوئے تو دل میں یہ سمجھ لیا کہ خدا تعالی کا اپنے رسول کریم کی نسبت یہ فرمانا کہ اگر وہ ہم پر افترا کرتا تو ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے یہ بھی صحیح نہیں ہے نوت ہمیں حافظ صاحب کی ذات پر ہر ہی یہ امید نہیں کہ نعوذ باللہ کبھی انہوں نے خدا پر افترا کیا ہو اور پھر کوئی سزا نہ پانے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہو گیا ہو ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افترا کرنا پلید تبا لوگوں کا کام ہے اور آخر وہ حلاک کیے جاتے ہیں ننہی اور خیال کیا کہ ہماری رگ جان خدا نے کیوں نہ کاٹ دی اس کا جواب یہ ہے یہ آیت رسولوں اور نبیوں اور معمورین کی نسبت ہے جو کروڑھا انسانوں کو اپنی طرف دعوت کرتے ہیں اور ان کے افترا سے دنیا تباہ ہوتی ہے لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے تئیم آمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے قوم کا مسلح قرار نہیں دیتا اور نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے اور نحض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسول خیطانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی اور یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے وہ اس نجاست کو کیلے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے ایسا خبیص اس لائق نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تُو نے اگر میرے پر افتراہ کیا تو میں تجھے حالات کر دوں گا بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل اعتفاق نہیں کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا کوئی اس کو نبی یا رسول یا معمور من اللہ نہیں سمجھتا ماں سواء اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اس مختریانہ عادت پر برابر تئیس برس گزر گئے ہمیں حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت نہیں مگر یہ بھی امید نہیں خدا ان کے اندرونی آمال بہتر جانتا ہے ان کے دو قول تو ہمیں یاد ہیں تو سنا ہے کہ اب وہ ان سے انکار کرتے ہیں ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنبی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان سے ایک نور کا دیان پر جرا اور میری اولاد اس سے بے نصیب رہ گئی دیسرے یہ کہ خدا تعالی نے انسانی تمشتل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام حق پر ہے کیوں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات تھے اب انکار کرتے ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں کہ نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالی پر افترہ کیا ہے نوٹ میں ہرگر قبول نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب ان ہر دو واقعات سے انکار کرتے ہیں ان واقعات کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے اور کتاب اجالہ احام میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کا کشت درج ہو چکا ہے میں تو یقیناً جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا قلد سری ہرگر زبان پر نہیں لائیں گے وہ قوم کی طرف سے ایک بڑی مسئیبت میں گرستار ہو جائیں ان کے بھائی محمد یعقوب نے تو انکار نہیں کیا تو وہ کیوں کر کریں گے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں کیونکہ جو شخص سچ کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا جیسا کہ ان کے بھائی محمد یعقوب نے اب بھی صاف جواہی دے گی ہے کہ ایک خواب کی تعبیر میں مولوی عبداللہ صاحب زجنبی نے فرمایا تھا کہ وہ نور جو دنیا کو روشن کرے گا وہ مرزہ غلام احمد قادیانی ہے ابھی کل کی بات ہے کہ حافظ صاحب بھی بار بار ان دونوں قصوں کو بیان کرتے تھے اور ہنود وہ ایسے پیرے پرطوت نہیں ہوئے تا یہ خیال کیا جائے کہ پیرانہ سالی کے تقاضے سے قوت حافظہ جاتی رہی اور آٹھ سال سے زیادہ مدت ہو گئی جب میں حافظ صاحب کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کے مذکورہ بالا کش کو اضالہ اوہام میں شائع کر چکا ہوں کیا کوئی اکلمند مان سکتا ہے کہ میں ایک جھوٹی بات اپنی طرف سے لکھ دیتا اور حافظ صاحب اس کتاب کو پڑھ کر پھر خاموش رہتے کچھ اکل و فکر میں نہیں آتا کہ حافظ صاحب کو کیا ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ سے امدن گواہی کو چھپاتے ہیں اور نیک نیتی سے ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی اور موقع پر اس گواہی کو ظاہر کر دوں گا مگر زندگی کتنے روز ہے اب بھی اظہار کا وقت ہے انسان کو اس سے کیا فائدہ کہ اپنی جسمانی زندگی کے لیے اپنی روحانی زندگی پر چھوڑی پھیر دے میں نے بہت دفعہ حافظ صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ وہ میرے مصدقین میں سے ہیں اور مقذب کے ساتھ مباحلہ کرنے کو تیار ہیں اور اسی میں بہت سا حصہ ان کی عمر کا گزر گیا اور اس کی تعاید میں وہ اپنی خوابیں سناتے رہے اور بعض مخالفوں سے انہوں نے مباحلہ بھی کیا مگر کیوں پھر دنیا کی طرف چھپ گئے لیکن ہم اب تک اس بات سے نہ امید نہیں ہیں کہ خدا ان کی آنکھیں کھولے اور یہ امید باقی ہے جب تک کہ وہ اسی حالت میں سوچ نہ ہو جائیں اور یاد رہے کہ خاص موجود اس اشتہار کے شائع کرنے کا وہی ہیں کیونکہ ان دنوں میں سب سے پہلے انہی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کی یہ دلیل کہ اگر یہ نبی جھوٹے طور پر وحی کا دعویٰ کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا یہ کچھ چیز نہیں ہے بلکہ وہ تیرے ایسے مفتری دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے تئیس برس سے بھی زیادہ مدد تک نبوت یا رسالت یا معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے خدا پر افتراہ کیا اور اب تک زندہ موجود ہیں حافظ صاحب کا یہ قول ایسا ہے کہ کوئی مومن اس کی برداشت نہیں کرے گا مگر وہی جس کے دل پر خدا کی لانت ہو کیا خدا کا کلام جھوٹا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ الَّذِي كَذَبَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ حَقٌ وَعَلَىٰ إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ مُقَذِّبِينَ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے من جملہ اور نشانوں کے یہ نشان بھی میرے لئے دکھلایا کہ میرے وحی اللہ پانے کے بن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں سے برابر کیے جب سے کہ دنیا شروع ہوئی ایک انسان بھی بطور نظیر نہیں ملے گا جس نے ہمارے سید و سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تئیس برس پائے ہوں اور پھر وحی اللہ کے دعوے میں جھوٹا ہو یہ خدا تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص عزت دی ہے جو ان کے زمانہ نبوت کو بھی تچائی کا میار ٹھہرا دیا ہے پس اے مومنوں اگر تم ایک ایسے شخص کو پاؤ جو معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم پر ثابت ہو جائے کہ وحی اللہ پانے کے دعوے پر تئیس برس کا عرصہ گزر گیا اور وہ متواتر اس عرصے تک وحی اللہ پانے کا دعویٰ کرتا رہا اور وہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تحریروں سے ثابت ہوتا رہا تو یقیناً سمجھ لو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ ہمارے سید مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اللہ پانے کی مدد اس شخص کو مل سکے جس شخص کو خدا تعالی جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے ہاں اس بات کا واقعی طور پر ثبوت ضروری ہے کہ در حقیقت اس شخص نے وحی اللہ پانے کے دعوے میں تئیس برس کی مدد حاصل کر لی اور اس مدد میں اخیر تک کبھی خاموش نہیں رہا اور نہ اس دعوے سے دست بردار ہوا سو اس عمت میں وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کو اپنے نبی کریم کے نمونے پر وحی اللہ پانے میں تئیس برس کی مدد دی گئی اور تئیس برس تک برابر یہ سلسلہ وحی کا جاری رکھا گیا اس کے ثبوت کے لیے اول میں براہین احمدیہ کے وہ مقالماتِ الہیہ لکھتا ہوں جو اکیس برس سے براہین احمدیہ میں چھپ کر شائع ہوئے اور سات آٹھ برس پہلے زبانی طور پر شائع ہوتے رہے جن کی گواہی خود براہین احمدیہ سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد چند وہ مقالماتِ الہیہ لکھوں گا جو براہین احمدیہ کے بعد وقتاً فوقتاً دوسری کتابوں کے ذریعے سے شائع ہوتے رہے سو براہین احمدیہ میں یہ کلمات اللہ درج ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوئے اور میں صرف نمونے کے طور پر اختصار کر کے لکھتا ہوں مفصل دیکھنے کے لئے براہین موجود ہے وہ مقالماتِ الہیہ جن سے مجھے مشرف کیا گیا اور براہین احمدیہ میں درج ہیں بشرا لکا احمدی انت مرادی ومعی غرست لکا قدرتی بیدی سروں کا سری انت وجیہن فی حضرتی اخترتکا لنفسی انت منی بمنزلت توحیدی وتفریدی فہانا انتو آنا وَتُوْرَفُ بَيْنَ النَّاسِ الْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا أُنزِرَ آبَاؤُهُمْ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَتْرُكَكَ حَتَّى يَمِيذَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَإِنَّا عَلَيْكَ رَحْمَتِي فِي الدُّنِيَا وَالدِّين وَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين وَإِنَّكَ مِنَ الْمَنْسُورِينَ وَأَنْتَ مِنِّي لِمَنْزِلَةِ اللَّهِ عَلَمُهَا الْخَلْقِ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا أَحْمَدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا أَعْدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ لِيَكُونَ عَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اَرَدْتُ وَنَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ عَادَمًا لِيُقِيمَ الشَّرِيَةَ وَيُحِي الدِّينَ جَرِيُ اللَّهُ فِي حُلَلِ الْأَنْبِيَاءَ وَجِيهٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ كُنْتُ كَنْزًا مَقْبِيًا فَأَحْبَبْتُ وَنْعُرَفَ وَلِنَجَا لَهُ عَيَةً لِلْنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا يَا عِيسَى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَعْفِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُلَّةٌ مِّنَ الْاوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ يُخَوِّفُونَكَ مِنْ دُونِهِ يَاسِمُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَلَوْ لَمْ يَاسِمُكَ النَّاسِ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا يَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِهِ نَحْمَدُكَ وَنُسَلِّي وَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْدِئِينَ وَقَالُوا إِنْ هُوَ إِلَّا إِفْقُ نِفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمَ لَا بَعْدٍ فَذَلِكَ لِتَكُونَ عَيَةً لِلْمُمِنِينَ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا قُلْ إِنْدِي شَحَادَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَهَلَ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ وَقَالُوا أَنَّا لَكَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْسَرٌ وَإِنْ يَرَوْا آیَةً يُعْرِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ وَالَدْدِينِ كُلِّهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوا اَحَاظَ الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ وَيَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَّرَ اَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ لَعَلِّي أَتَّلِيُ عَلَىٰ إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَذُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ تَبَّتْ يَدَاءَ بِي لَهَبٍ وَتَبْ مَا كَانَ لَهُ وَنْ يُدْخِلَ فِيهَا إِلَّا خَائِفًا وَمَا صَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا فَسْبِرْكَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ الَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُحِبَّ حُبَّا جَمَّا حُبَّا من اللَّهِ الْعَزِيزِ الْأَكْرَمِ اتان غیر مجدود وَفَّ اللَّهُ عَجْرَكَ وَيَرْضَ عَنْكَ رَبُّوْكَ وَيُطِمُّ عِسْمَا كَ وَاسَانْتُ حِبُّو شَيَمْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاسَانْ تَقْرَحُو شَيَمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حرشیہ میں حضور فرماتے ہیں اس قدر الہامات ہم نے براہین احمدیہ سے بطور اختصار لکھے ہیں اور چونکہ کئی دفعہ کئی ترتیبوں کے رنگ میں یہ الہامات ہو چکے ہیں اس لئے فکرات جوڑنے میں ایک خاص ترتیب کا لحاظ نہیں ہر ایک ترتیب فہم ملہم کے مطابق الہامی ہے من ہو ترجمہ اے میرے احمد تجھے بشارت ہو تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے میں نے اپنے ہاتھ سے تیرا درخت لگایا تیرا بھید میرا بھید ہے اور تُو میری درگاہ میں وجی ہے میں نے اپنے لئے تجھے چُنا تُو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید پس وقت آ گیا ہے کہ تُو مدد دیا جائے اور لوگوں میں تیرے نام کی شہرت دی جائے اے احمد تیرے لبوں میں نعمت یعنی حقائق اور معارف جاری ہیں اے احمد تُو برکت دیا گیا اور یہ برکت تیرا ہی حق تھا خدا نے تجھے قرآن سکھلایا یعنی قرآن کے ان معنوں پر اطلاع دی جن کو لوگ بھول گئے تھے تاکہ تُو ان لوگوں کو ڈراؤے جن کے باپ دادے بے خبر گزر گئے اور تاکہ مجرموں پر خدا کی حجت پوری ہو جائے ان کو کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی وحی اور حکم سے یہ سب باتیں کہتا ہوں اور میں اس زمانے میں تمام مومنوں میں سے پہلا ہوں ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالی سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے حاشیہ یہ مقام ہماری جماعت کے لئے سوچنے کا مقام ہے کیونکہ اس میں خداوند قدیر فرماتا ہے کہ خدا کی محبت اسی سے وابستہ ہے کہ تم کامل طور پر پیرو ہو جاؤ اور تم نے ایک ذرہ مخالفت باقی نہ رہے اور اس جگہ جو میری نسبت کلامِ الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسول اور نبی اللہ ہے یہ اطلاقِ مجاز اور استعارے کے طور پر ہے کیونکہ جو شخص خدا سے براہ راست وہی پاتا ہے اور یقینی طور پر خدا اس سے مقالمہ کرتا ہے جیسا کہ نبیوں سے کیا اس پر رسول یا نبی کا لفظ بولنا غیر موضوع نہیں ہے بلکہ یہ نہایت فسیح استعارہ ہے اسی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانیل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتے کا لفظ آ گیا ہے اور دانیل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی معنیم یہ گویا اس الہام کے مطابق ہے جو براہین عامدیہ میں ہے انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی فہانا انتوانا و تورف بین الناس یعنی تو مجھ سے ایسا قرب رکھتا ہے اور ایسا ہی میں تجھے چاہتا ہوں جیسا کہ اپنی توحید اور تفرید کو سو جیسا کہ میں اپنی توحید کی شہرت چاہتا ہوں ایسا ہی تجھے دنیا میں مشہور کروں گا اور ہر ایک جگہ جو میرا نام جائے گا تیرا نام بھی ساتھ ہوگا من ہو اور یہ لوگ مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا اور خدا بہتر مکر کرنے والا ہے اور خدا ایسا نہیں کرے گا کہ وہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر لے اور تیرے پر دنیا اور دین میں میری رحمت ہے اور تُو آج ہماری نظر میں صاحب مرتبہ ہے اور ان میں سے ہے جن کو مدد دی جاتی ہے اور مجھ سے تُو وہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی اور ہم نے دنیا پر رحمت کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے اے احمد اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو اے آدم اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو یعنی ہر ایک جو تجھ سے تعلق رکھنے والا ہے گو وہ تیری بیوی ہے یا تیرا دوست ہے نجات پائے گا اور اس کو بہشتی زندگی ملے گی اور آخر بہشت میں داخل ہوگا اور پھر فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ زمین پر اپنا جانشین پیدا کروں تو میں نے اس آدم کو پیدا کیا یہ آدم شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کر دے گا اور یہ خدا کا رسول ہے نبیوں کے لباس میں دنیا اور آخرت میں وجی اور خدا کے مقربوں میں سے میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اور ہم اس اپنے بندے کو اپنا ایک نشان بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ایک نمونہ کریں گے اور ابتدا سے یہی مقدر تھا اے عیسیٰ میں تجھے طبی طور پر وفات دوں گا یعنی تیرے مخالف تیرے قتل پر قادر نہیں ہو سکیں گے اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی دلائل واضحہ سے اور کھلے کھلے نشانوں سے ثابت کر دوں گا کہ تُو میرے مقربوں میں سے ہے اور ان تمام الزاموں سے تجھے پاک کروں گا جو تیرے پر منکر لوگ لگاتے ہیں اور وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے تیرے پیرو ہوں گے میں ان کو ان دوسرے گروہ پر قیامت تک غلبہ اور فوقیت دوں گا جو تیرے مخالف ہوں گے تیرے تابعین کا ایک گروہ پہلوں میں سے ہوگا اور ایک گروہ پشلوں میں سے لوگ تجھے اپنی شرارتوں سے ڈرائیں گے پر خدا تجھے دشمنوں کی شرارت سے آپ بچائے گا گو لوگ نہ بچاویں اور تیرا خدا قادر ہے وہ عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے یعنی لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے مقابل پر خدا عرش پر تیری تعریف کرتا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں اور جو ٹھٹھا کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم اکیلے کافی ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا افتراہ ہے جو اس شخص نے کیا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسا نہیں سنا یہ نادان نہیں جانتے کہ کسی کو کوئی مرتبہ دینا خدا پر مشکل نہیں ہم نے انسانوں میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے پس اسی طرح اس شخص کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا تاکہ مومنوں کے لئے نشان ہو مگر خدا کے نشانوں سے ان لوگوں نے انکار کیا دل تو مان گئے مگر یہ انکار تکبر اور ظلم کی وجہ سے تھا ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے پس کیا تم مانتے نہیں پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے پس کیا تم قبول نہیں کرتے اور جب نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی عمر ہے جو قدیم سے چلا آتا ہے واضح ہو کہ آخری فکرہ اس الہام کا وہ آیت ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ جب کوفار نے شکل کمر دیکھا تھا تو یہی عذر پیش کیا تھا کہ یہ ایک قصوف کی قسم ہے ہمیشہ ہوا کرتا ہے کوئی نشان نہیں اب اس پیش گوئی میں خدا تعالی نے اس قصوف خصوف کی طرف اشارہ فرمایا جو اس پیش گوئی سے کئی سال بعد میں وقوع میں آیا جو کہ مادی مععود کے لئے قرآن شریف اور حدیث دار قطنی میں بطور نشان مندرس تھا اور یہ بھی فرمایا کہ اس قصوف خصوف کو دیکھ کر منکر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کچھ نشان نہیں یہ ایک معمولی بات ہے یاد رہے کہ قرآن شریف میں اس قصوف خصوف کی طرف آیت جمعہ شمس والقمر سورة القیامہ آیت دس میں اشارہ ہے اور حدیث میں اس قصوف خصوف کے بارے میں امام باقر کی روایت ہے جس کے یہ لفظ ہیں کہ اِنَّا لِمَحْدِيَنَا آیَتَ اَنَيْنَيْ اور عجیب تر بات یہ کہ براہین آمدیہ میں واقعہ قصوف خصوف سے قریباً پندرہ برس پہلے اس واقعہ کی خبر دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اس کے ظہور کے وقت ظالم لوگ اس نشان کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے حالانکہ ایسی صورت جب سے کہ دنیا ہوئی کبھی پیش نہیں آئی کہ کوئی مہدی کا دعویٰ کرنے والا ہو اور اس کے زمانے میں قصوف قصوف ایک ہی مہینے میں یعنی رمضان میں ہو اور یہ فکرہ جو دو مرتبہ فرمایا گیا کہ قل اندی شہادت من اللہ فحل انتم مومنون وقل اندی شہادت من اللہ فحل انتم مسلمون حاشیہ اس کلام الہی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکزید کی راہ اختیار کرنے والے حلاق شدہ قوم ہیں اس لئے وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے کیا زندہ مردہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے پس یاد رکھو کہ جیسا خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام ہے اور قطی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذد یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو اسی کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امام و کم من کم یعنی جب مسیح نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا تو تمہارا امام تم میں سے ہوگا پس تم ایسا ہی کرو کیا تم چاہتے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سر پر ہو اور تمہارے عمل حبت ہو جائیں اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازو کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤگے پس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں جن ہو اس میں ایک شہادت سے مراد خصوف شمس ہے اور دوسری شہادت سے مراد خصوف قمر ہے اور پھر فرمایا کہ خدا نے قدیم سے لکھ رکھا ہے یعنی مقرر کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے یعنی گو کسی قسم کا مقابلہ آ پڑے جو لوگ خدا کی طرف سے ہیں وہ مغلوب نہیں ہوں گے اور خدا اپنے ارادوں پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے خدا وہی خدا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ دھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو بدل دے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے آلودہ نہیں کیا ان کو ہر ایک بلا سے امن ہے اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرو وہ تو ایک غرق شدہ قوم ہے اور تجھے ان لوگوں نے ایک ہنسی کی جگہ بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو خدا نے مبوس فرمایا اور تیری طرف دیکھتے ہیں اور تُو انہیں نظر نہیں آتا اور یاد کر وہ وقت جب تیرے پر ایک شخص سراسر مکر سے تکثیر کا فتوہ دے گا یہ ایک پیشگوئی ہے جس میں ایک بدقسمت مولوی کی نسبت خبر دی گئی ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے جبکہ وہ مسیح معود کی نسبت تکثیر کا کاغذ تیار کرے گا اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے بزرگ ہامان کو کہے گا کہ اس تکثیر کی بنیاد تُو ڈال کہ تیرا اثر لوگوں پر بہت ہے اور تُو اپنے فتوے سے سب کو افروختہ کر سکتا ہے سو تُو سب سے پہلے اس کفر نامے پر مہر لگا تا سب علماء بھڑک اٹھیں اور تیری مہر کو دیکھ کر وہ بھی مہریں لگا دیں اور تاکہ میں دیکھوں کہ خدا اس شخص کے ساتھ ہے یا نہیں کیونکہ میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں تب اس نے مہر لگا دی ابو لہب ہلاک ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے ایک وہ ہاتھ جس کے ساتھ تکثیر نامے کو پکڑا اور دوسرا وہ ہاتھ جس کے ساتھ مہر لگائی یا تکثیر نامہ لکھا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کام میں دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے اور جو تجھے رنج پہنچے گا وہ تو خدا کی طرف سے ہے جب وہ ہامام تکثیر نامے پر مہر لگا دے گا تو بڑا فتنہ برپا ہوگا پس تو صبر کر جیسا کہ عللالعظم نبیوں نے صبر کیا یہ اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ان پر بھی یہود کے پلید تبا مولویوں نے کفر کا فتوہ لکھا تھا اور اس الہام میں یہ اشارہ ہے کہ یہ تکثیر اس لیے ہوگی کہ تا اس عمر میں بھی حضرت عیسیٰ سے مشابہت پیدا ہو جائے اور اس الہام میں خدا تعالی نے استفتال اکنے والے کا نام فیرون رکھا اور فتوہ دینے والے کا نام جس نے اول فتوہ دیا حامان پس تاجب نہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حامان اپنے کفر پر مرے گا لیکن فیرون کسی وقت جب خدا کا ارادہ ہو کہے گا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل اور پھر فرمایا کہ یہ فتنہ خدا کی طرف سے فتنہ ہوگا تا وہ تجھ سے بہت محبت کرے جو دائمی محبت ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی اور خدا میں تیرا عجر ہے خدا تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو پورا کرے گا بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم چاہتے ہو مگر وہ تمہارے لئے اچھی نہیں اور بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم نہیں چاہتے اور وہ تمہارے لئے اچھی ہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تکثیر ضروری تھی اور اس میں خدا کی حکمت تھی مگر افسوس ان پر جن کے ذریعے سے یہ حکمت اور مسلحت الہی پوری ہوئی اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا اس قدر الہام تو ہم نے بطور نمونہ کے براہین احمدیہ سے لکھے ہیں لیکن اس اکیس برس کے عرصے میں براہین احمدیہ سے لے کر آج تک میں نے چالیس کتابیں تعلیف کی ہیں اور ساتھ ہزار کے قلیب اپنے دعوے کے ثبوت کے متعلق استحارات شائع کیے ہیں اور وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں اور ان سب میں میری مسلسل طور پر یہ عادت نہیں ہے کہ اپنے جذیب الہامات ساتھ ساتھ شائع کرتا رہا ہوں اس صورت میں ہر ایک اقل مند سوچ سکتا ہے کہ یہ ایک مدت دراز کا زمانہ ابتدائے دعویٰ معمور من اللہ ہونے سے آج تک کیسی شبہ روزی سرگرمی سے گزرا ہے اور خدا نے نہ صرف اس وقت تک مجھے زندگی بخشی بلکہ ان تعلیفات کے لئے صحت بخشی مال عطا کیا وقت تنایت فرمایا اور الہامات میں خدا تعالی کی مجھ سے یہ عادت نہیں کہ صرف معمولی مقالمہ الہیہ ہو بلکہ اکثر الہامات میرے پیش گلیوں سے بھرے ہون ہیں اور دشمنوں کے بد ارادوں کا ان میں جواب ہے مثلا جو کہ خدا تعالی جانتا تھا کہ دشمن میری موت کی تمنا کریں گے تا یہ نتیجہ نکالیں کہ جھوٹا تھا تبھی جلب مر گیا اس لئے پہلے ہی سے اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا تمانین حولن او قریبا من دالکہ او تزیدو علیہ سنینن و تران اسلم بعیدہ جانی تیری عمر اسی برس کی ہوگی یا دو چار کم یا چند سال زیادہ اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دودھ کی نسل کو دیکھ لے گا اور یہ الہام قریباً پینتیس برس سے ہو چکا ہے اور لاکھوں انسانوں نے شائع کیا گیا ایسا ہی چونکہ خدا تعالی جانتا تھا کہ دشمن یہ بھی تمنا کریں گے کہ یہ شخص جھوٹوں کی طرح محجور اور مخزول رہے اور زمین پر اس کی قبولیت پیدا نہ ہو تا یہ نتیجہ نکال سکیں کہ وہ قبولیت جو سادقین کے لئے شرط ہے اور ان کے لئے آسمان سے نازل ہوتی ہے اس شخص کو نہیں دی گئی لہذا اس نے پہلے سے براہین احمدیہ میں فرما دیا جنسروں کا رجال نوحی الہی من السماعے جاتونا من کل فج نامی والمنوکو جتبرکونا بے فیابے کا ادا جا نصر اللہ والفق وانتہا عمر الزمان علینا حلیسہ حضاب الحق یعنی تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں پر میں آسمان سے وہی نازل کروں گا وہ دور دور کی راہوں سے تیرے پاس آئیں گے اور بادشاہ تیرے کپروں سے برطت ڈھونڈیں گے جب ہماری مدد اور پتہ آ جائے گی تب مخالفین کو کہا جائے گا کہ کیا یہ انسان کا افتراء تھا یا خدا کا تاروبار حاشیہ ایسا ہی خدا تعالی یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیص مرض دامن دیر ہو جائے جیسا کی جزام اور جنون اور اندھا ہونا اور مرگی تو اس سے یہ لوگ نتیجہ نکالیں گے کہ اس پر غضبِ الہی ہو گیا اس لئے پہلے سے اس نے مجھے براہین آمدیا میں اشارت دی کہ ہر ایک خبیص آرزے سے تجھے محفوظ رکھوں گا اور اپنی نعمت تجھ پر بھوری کروں گا اور بعد اس کے آنکھوں کی نسبت خاص کر یہ بھی الہام ہوا تنزل الرحمت وعلیٰ ثلاثن العین وعلیٰ اخریین یعنی رحمت تین عزووں پر نازل ہوگی ایک آنکھیں کہ پیرانہ سالی ان کو صدمہ نہیں پہنچائے گی اور نزول الماء وغیرہ سے جس سے نورِ بسارت جاتا رہے محفوظ رہیں گی اور دو عزو اور ہیں جن کی خدا تعالی نے تسری نہیں کی ان پر بھی یہی رحمت نازل ہوگی اور ان کی قوتوں اور طاقتوں میں خطور نہیں آئے گا اب بولو تم نے دنیا میں کس قضاء کو دیکھا کہ اپنی عمر بتلاتا ہے اپنی صحتِ بسری اور دوسرے دو آزا کی صحت کا اخیر عمر تک دعویٰ کرتا ہے ایسا ہی چونکہ خدا تعالی جانتا تھا کہ لوگ قتل کے منصوبے کریں گے اس نے پہلے سے براہین میں خبر دے دی یاسمک اللہ ولو لم یاسمک الناس جن ہو ایسا ہی خدا تعالی یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن یہ بھی تمنہ کریں گے کہ یہ شخص منقطع النسل رہ کر نابود ہو جائے تانا دانوں کی نظر میں یہ بھی ایک نشان ہو لہذا اس نے پہلے سے براہین احمدیہ میں خبر دے دی کہ ین قتیو آباکا وزبدہ ومینکا یعنی تیرے بزرگوں کی پہلی نسلیں منقطع ہو جائیں گی اور ان کے ذکر کا نام و نشان نہ رہے گا اور خدا تجھ سے ایک نئی بنیاد ڈالے گا اسی بنیاد کی معنی جو ابراہین سے ڈالی گئی اسی مناسبت سے خدا نے ابراہین احمدیہ میں میرا نام ابراہیم رکھا جیسا کہ فرمایا سلام علی ابراہیم صاف اے ناہو ونج اے ناہو من الغم واتخذو من مقام ابراہیم مسلح قر رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارفین یعنی سلام ہے ابراہیم پر یعنی شاجز پر ہم نے اس سے خالص دوستی کی اور ہر ایک غم سے اس کو نجات دے دی اور تم جو پیروی کرتے ہو تم اپنی نمازگاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناو یعنی کامل پیروی کرو سال جات پاؤ اور پھر فرمایا کہہ اے میرے خدا مجھے اکیلہ مت چھوڑ اور تو بہتر وارث ہے اس الہام میں یہ اشارہ ہے کہ خدا اکیلہ نہیں چھوڑے گا اور ابراہیم کی طرح کسرت نسل کرے گا اور بہتیرے اس نسل سے برکت پائیں گے تو یہ جو فرمایا یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ اور ہر ایک عمر میں اس کے نمونے پر اپنے تئیں بناو جیسا کہ آیت میں یہ اشارہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانے میں ایک مظہر ظاہر ہوگا گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا حاشیہ یاد رہے کہ جیسا کہ خدا تعالی کے دو ہاتھ جلالی اور جمالی ہیں کسی نمونے پر چونکہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہو کے مظہر اتم ہیں کہ حضرت خدا تعالی نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوکت کے عطا فرمائے جمالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے ومار صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء آیت ایک سو آت یعنی ہم نے تمام دنیا پر رحمت کر کے تجھے بھیجا ہے اور جلالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور چونکہ خدا تعالی کو منظور تھا کہ یہ دونوں صفتیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے وقتوں میں ظہور پذیر ہوں اس لئے خدا تعالی نے صفت جلالی کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ظاہر فرمایا اور صفت جمالی کو مسیح معہود اور اس کے گروہ کے ذریعے سے کمال تک پہنچایا اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ سورہ جمعہ آیت چار من ہو جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلائے گا ایسا ہی یہ آیت وَتَّقِذُو مِمَّقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّهِ سورہ بَقْرَا 126 اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب عمتِ محمدیہ میں بہت سرکے ہو جائیں گے تب آخر زمانے میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب سرکوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا اب ہم بطور نمونہ چند الہامات دوسری کتابوں میں سے لکھتے ہیں ناکہ ادالہ احام میں صفحہ 634 سے اخیر تک اور میر دوسری کتابوں میں یہ الہام ہیں جعلنا کل مسیح ابن مریمہ ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلوں سے ایسا نہیں سنا سو تو ان کو جواب دے کہ تمہارے معلومات وسیع نہیں تم ظاہر لفظ اور ابحام پر قانے ہو اور پھر ایک اور الہام ہے اور وہ یہ ہے الحمدللہ اللذی جعلک المسیح ابن مریمہ انت الشیخ المسیح اللذی لا یزاؤ وقتہ تمثلے کا درم لا یزاؤ یعنی خدا کی سب ہم ہے جس نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا تو وہ شیخ مسیح ہے جس کا وقت جائے نہیں کیا جائے گا تیرے جیسا موتی جائے نہیں کیا جاتا اور پھر فرمایا لنوزی انکا حیاتاں طیبا سمانین حولنو قریبا من دالکا وَتَرَا نَسْلًا بَعِيدًا مَذْهَرُ الْحَقِ وَالْعَلَا یعنی ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے اسی برس یا اس کے قریب قریب یعنی دو چار برس کم یا زیادہ اور تو ایک دور کی نسل دیکھتے گا بلندی اور غلبے کا مظہر کویا خدا آسمان سے نازل ہوا اور پھر فرمایا یعنی نبیوں کا چاند چڑھے گا اور تو کامیاب ہو جائے گا تو ایسا نہیں کہ شیطان کو چھوڑ دے قبل اس کے کہ اس پر غالب ہو اور اوپر رہنا تیرے حصے میں ہے اور نیچے رہنا تیرے دشمنوں کے حصے میں اور پھر فرمایا انی مہینم من اراد احانتا کا وما کان اللہ لیترکا کا فتا یمید الخبیسہ منت پریبے سبحان اللہ انتا وقارہو فا کیفہ یترکو کا انی ان اللہ فاکترنی اور رب انی اخترتو کا علا کل شیئن ترجمہ میں اس کو ظلیل کروں گا جو تیری زلت چاہتا ہے اور میں اس کو مدد دوں گا جو تیری مدد کرتا ہے اور خدا ایسا نہیں جو تجھے چھوڑ دے جب تک وہ پاک اور کمید میں فرق نہ کر لے خدا ہر ایک عب سے پاک ہے اور تُو اس کا وقار ہے پس وہ تجھے کیوں کر چھوڑ دے میں ہی خدا ہوں تُو سرہ سر میرے لئے ہو جا تُو کہہ اے میرے رب میں نے تجھے ہر چیز پر اختیار کیا اور پھر فرمایا سیقول العدو لست مرسلا سنأخذه من مارن او خرطوم وَإِنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا یعنی دشمن کہے گا کہ تُو خدا کی طرف سے نہیں ہے ہم اس کو ناک سے پکڑیں گے یعنی دلائلِ قاطعہ سے اس کا دم بند کر دیں گے اور ہم جزا کے دن ظالموں سے بدلہ لیں گے میں اپنی فوجوں کے ساتھ تیرے پاس ناگیانی طور پر آؤں گا یعنی جس دھڑی تیری مدد کی جائے گی اس دھڑی کا تجھے علم نہیں اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کٹے گا کہ کاش میں اس خدا کے بھیجے ہوئے سے مخالفت نہ کرتا اور اس کے ساتھ رہتا اور کہتے ہیں کہ یہ جماعت متفرق ہو جائے گی اور بات بگڑ جائے گی حالانکہ ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا وہ ہماری طرف سے ایک برہان ہے اور خدا قادر تھا کہ ضرورت کے وقت میں اپنی برہان ظاہر کرتا اور پھر فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اَحْمَدَ اِلَى قَوْمِهِ فَأَعْرَدُوا وَقَالُوا كَذَّابٌ عَشِرُ وَجَعَلُوا يَشْحَدُونَ عَلَيْهِ وَيَسِيلُونَ كَمَاءٍ مُنْهَمِرُ إِنَّ حِبِّي قَرِيمٌ مُسْتَطِرُ يَأْتِيكَ نُصْرَتِي إِنِّي أَنَا الرَّحْمَانُ أَنْتَ قَابِلٌ يَأْتِيكَ وَابِلٌ إِنِّي حَاشِرُ كُلِّ قَوْمٍ يَأْتُونَكَ جَنْبًا وَإِنِّي أَنَرْتُ مَكَانَكَ تَنْزِيلٌ مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ بَلَجَتْ آيَاتِي وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أنت مدينة العلم طيب مقبول الرحمن وأنت اسم العلا بشرى لك في هذه الأيام أنت مني يا إبراهيم أنت القائم على نفسه مظهر الحي وأنت مني مبدأ الأمر أنت من مائنا وهم من فشل أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر الحمد لله الذي جعل لكم الصحر والنسب انظر قومك وقل إني نظير مبين إِنَّا أَخْرَجْنَا لَكَ زُرُوعًا وَلَيْسَ لِيَحَدٍ أَنْ يَرُدَّ مَا أَطَى وَالَّذِينَهُمْ يُحْسِنُونَ الْحُسْنَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَائِ وَلَهُمْ بُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنْتَ تُرَبَّا فِي حِجْرِ النَّبِيجِ وَأَنْتَ تَسْكُنُ قُنَنَا الْجِبَالِ وَإِنِّي مَعَكَ فِي كُلِّ حَال حاشیہ بعض نادان کہتے ہیں کہ عربی میں کیوں الہام ہوتا ہے اس کا یہی جواب ہے کہ شاخ اپنی جڑ سے علیدہ نہیں ہو سکتی جس حالت میں یہ عاجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنار عاطفت میں پرورش پاتا ہے جیسا کہ برہیم آمدیہ کا یہ الہام بھی اس پر گواہ ہے کہ تبارک من علم و تعلم بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے اس کو فیض روحانی سے مستفیض کیا یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا بہت برکت والا یہ انسان ہے جس نے اس سے تعلیم پائی تو پھر جب معلم اپنے زبان عربی رکھتا ہے ایسا ہی تعلیم پانے والے کا الہام بھی عربی میں چاہیے تا مناسبت زائے نہ ہو من ہو ترجمہ ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تب لوگوں نے کہا کہ یہ قذاب ہے اور انہوں نے اس پر گواہیاں دیں اور سہلاب کی طرح اس پر گرے اس نے کہا کہ میرا دوست قریب ہے مگر پوشیدہ تجھے میری مدد آئے گی میں رحمان ہوں تو قابلیت رکھتا ہے اس لیے تو ایک بزرگ بارش کو پائے گا میں ہر ایک قوم اسے گروہ کے گروہ تیجی طرف بھیجوں گا میں نے تیرے مکان کو روشن کیا یہ اس خدا کا کلام ہے جو عزیز الرحیم ہے اور اگر کوئی کہے کہ کیوں کر ہم جانیں کہ یہ خدا کا کلام ہے تو ان کے لیے یہ علامت ہے کہ یہ کلام نشانوں کے ساتھ اکرا ہے اور خدا ہر جز کافروں کو یہ موقع نہیں دے گا کہ مومنوں پر کوئی واقعی اعتراض کر سکیں تو علم کا شہر ہے طیب اور خدا کا مقبول اور تو میرا سب سے بڑا نام ہے تجھے ان دنوں میں خوشتبری ہو اے ابراہیم تو مجھ سے ہے تو خدا کے نفس پر قائم ہے زندہ خدا کا مظہر اور تو مجھ سے امر مقصود کا مبدہ ہے اور تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں انتقام لینے والی یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹ پھر لیں گے وہ خدا قابل تاریخ ہے جس نے تجھے دامادی اور آبائی عزت بخشی اپنی قوم کو درا اور کہہ کہ میں خدا کی طرف سے درانے والا ہوں ہم نے کئی کھیت تیرے لیے تیار کر رکھے ہیں اے ابراہیم اور لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے علاق کریں گے مگر خدا نے اپنے بندے کو کہا کہ کچھ خوف کی جگہ نہیں میں اور میرے رسول غالب ہوں گے اور میں اپنی فوجوں کے ساتھ ہن قریب آؤں گا میں سمندر کی طرح موجزنی کروں گا خدا کا فضل آنے والا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو رد کر سکے اور کہہ خدا کی قسم یہ بات سچ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ وہ چھپی رہے گی اور وہ عمر نازل ہوگا جس سے تتاجب کرے گا یہ خدا کی وہی ہے جو انچے آسمانوں کا بنانے والا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس سے درتے ہیں اور نیکی کو نیک طور پر ادا کرتے ہیں اور اپنے نیک عملوں کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہی ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارتیں ہیں تو نبی کی کنار عاطفت میں پرورش پا رہا ہے اور میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں اور پھر فرمایا وقالوا ان هذا الا اختلاق ان هذا الرجل يجوح الدین قل جاء الحق وزهق الباطل قل لو كان الامر من عند غیر الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق وتهزیب الاخلاق کل ان افتريته فعلي اجرامی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا تنزیل من الله العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم ولتدعوا قوما آخرین عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذین عاديتم مودة يخرون على الازقان سجدا رب نغفر لنا انا كنا خاطئین لا تثریب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین انی انا الله فاعبدنی ولا تنسنی واجتهد ان تصلنی واسأل ربك وكن سؤولا اللہ ولي حنان علم القرآن فبأی حديث بعده تحكمون نزلنا على هذا العبد رحمتا وما ينطق عن الحواء انهو الا وحی يوحى دنا فتدل فكان قاب قوسین او ادنى ذرنی والمكذبین انی معا الرسول اقوم ان يومی لفصل عزیم وانك على صراط مستقیم وانما نرینک بعضا الذي نعدهم او نتوفینک وانی رافعک علیہ ویأتیك نصرتی انی انا الله ذو السلطان ترجمہ اور کہتے ہیں کہ یہ بناوٹ ہے اور یہ شخص دین کی دیخ کنی کرتا ہے کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا کہ اگر یہ عمر خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے یعنی خدا تعالی کی کلام سے اس کے لئے کوئی تعاید نہ ملتی اور قرآن جو راہ بیان فرماتا ہے یہ راہ اس کے مخالف ہوتی اور قرآن سے اس کی تصدیق نہ ملتی اور دلائل حقہ میں سے کوئی دلیل اس پر قائم نہ ہو سکتی اور اس میں ایک نظام اور ترتیب اور علمی سلسلہ اور دلائل کا زخیرہ جو پایا جاتا ہے یہ ہرگز نہ ہوتا اور آسمان اور زمین میں سے جو کچھ اس کے ساتھ نشان جمع ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اور پھر فرمایا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی ساجس کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے افتراہ کیا ہے تو میرے پر اس کا جرم ہے یعنی میں ہلاک ہو جاؤں گا اور اس شخص سے زیادہ تر ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندے یہ کلام خدا کی طرف سے ہے جو غالب اور رہین ہے تا تو لوگوں کو ڈراؤے جن کے باپ ڈادے نہیں لگائے گئے اور تا دوسری قوموں کو دعوت دین کرے انقریب ہے کہ خدا تم میں اور تمہارے دشمنوں میں دوستی کر دے گا آشیہ یہ تو غیر ممکن ہے کہ تمام لوگ مان لیں کیونکہ موجب آیت ولی ذالکہ خلقہ ہوں سورہ حود آیت ایک شبیس اور بموجب آیت کریمہ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ قَفَرُوا سورہ آل عمران آیت چھتن سب کا ایمان لانا خلاف نسے سری ہے پس اس جگہ سعید لوگ مراد ہیں منہ اور تیرا خدا ہر چیز پر قادر ہے کچھ روز وہ لوگ سجدہ کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے خدا ہمارے گناہ معاپ کر ہم خطا پر تھے آج تم پر کوئی سردنش نہیں خدا معاپ کرے گا اور وہ ارحم الراہمین ہے میں خدا ہوں میری پرستش کر اور میرے تک پہنچنے کے لئے کوشش کرتا رہے اپنے خدا سے مانگتا رہے اور بہت مانگنے والا ہو خدا دوست اور مہربان ہے اس نے قرآن سکھلایا پس تم قرآن کو چھوڑ کر کس حدیث پر چلو گے ہم نے اس بندے پر رحمت نازل کی ہے اور یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو یہ خدا کی وہی ہے یہ خدا کے قریب ہوا یعنی اوپر کی طرف گیا اور پھر نیچے کی طرف تبلیغ حق کے لئے لگا اس لئے یہ دو کوسوں کے وسط میں آ گیا اوپر خدا اور نیچے مخلوق مقذبین کے لئے مجھ کو چھوڑ دے میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرا دن بڑے فیصلے کا دن ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے اور جو کچھ ہم ان کے لئے وعدہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ تیری زندگی میں تجھ کو دکھلا دیں اور یا تجھ کو وفات دے دیں اور بعد میں وہ وعدے پورے کریں اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی تیرا رفع اللہ دنیا پر ثابت کر دوں گا اور میری مدد تجھے پہنچے گی میں ہوں وہ خدا جس کے نشان دلوں پر تسلط کرتے ہیں اور ان کو قبضے میں لے آتے ہیں ان الہامات کے سلسلے میں بعض اردو الہام بھی ہیں جن میں سے کسی قدر زیل میں لکھے جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب لکہ خطاب العزت ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا عزت کے خطاب سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اکثر لوگ پہچان لیں گے اور عزت کا خطاب دیں گے اور یہ تب ہوگا جب ایک نشان ظاہر ہوگا اور پھر فرمایا خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تیرا نام بڑھاوے اور آفاق میں تیرے نام کی خوب چمک دکھاوے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا آسمان سے کئی تخت اترے مگر سب سے اونچا تیرا تخت بچھایا گیا دشمنوں سے ملاقات کرتے وقت فرشتوں نے تیری مدد کی آپ کے ساتھ انگریزوں کا نرمی کے ساتھ ہاتھ تھا اسی طرف خدا تعالیٰ تھا جو آپ تھے آسمان پر دیکھنے والوں کو ایک رائی برابر غم نہیں ہوتا یہ طریق اچھا نہیں اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبدالکریم کو حضور رفقہ ار رفقہ فینر رفقہ راسل خیرات نرمی کرو نرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر نرمی ہے حاشیہ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں وہ ان کی کنیز کے نہیں ہیں در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے فس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ تھیرو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَعَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ سورہ نساء آیت 20 یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو اور حدیث میں ہے خیرکم خیرکم لے آلہی یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرحص کرو کیونکہ نہائیت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برطن کی طرح جلد مت توڑو منہو اخویم مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنی بیوی سے کسی قدر زبانی سختی کا برطاؤ کیا تھا اس پر حکم ہوا کہ اس قدر سخت گوئی نہیں چاہیے حدت المقدور پہلا فرض مومن کا ہر ایک کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق ہے اور بعض اوقات تلخ الخاز کا استعمال بطور تلخ دوا کے جائز ہے اما بحکم ضرورت و بقدر ضرورت نہ یہ کہ سخت گوئی طبیعت پر غالب آ جائے خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا رب اللہ فواج اس طرف توجہ کرے گا اگر مسیح ناصری کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس جگہ اس سے برکات کم نہیں ہیں اور مجھے آگ سے مت دراؤ چونکہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے یہ فکرہ بطور حکایت میری طرف سے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور پھر فرمایا لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے شیرِ خدا نے ان کو پکڑا شیرِ خدا نے فتح پائی اور پھر فرمایا بخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیان بر منار بلند تر محکم افتاد آشیہ اس فکرے سے مراد کہ محمدیوں کا پیر اونچے منار پر جا پڑا یہ ہے کہ تمام نبیوں کی پیش گوئیاں جو آخر اس زمان کے مسیح ماؤد کے لئے تھی جس کی نسبت یہود کا خیال تھا کہ ہم میں سے پیدا ہوگا اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم میں سے پیدا ہوگا مگر وہ مسلمانوں میں سے پیدا ہوا اس لئے بلند منار عزت کا محمدیوں کے حصے میں آیا اور اس جگہ محمدی کہا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اب تک صرف ظاہری قوت اور شوقت اسلام دیکھ رہے تھے جس کا اسم محمد مظہر ہے اب وہ لوگ بکثرت آسمانی نشان پائیں گے جو اسم احمد کے مظہر کو لازم حال ہے کیونکہ اسم احمد انکسار اور فروتنی اور کمال درجے کی محویت ہو جاتا ہے جو لازم حال حقیقت احمدیت اور حامدیت اور عاشقیت اور محبیت ہے اور حامدیت اور عاشقیت کے لازم حال صدور آیات تائیدیا ہے منہو پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار وروشن شد نشان ہائے من بڑا مبارک وہ دن ہوگا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا آمین